موسیقی 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 عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام عشرہ مجالس کی دوسری مجلس میں ہم آپ کے سامنے عقیدے اور عمل کے عنوان پر معروضات لے کے حاضر ہوئے ہیں اسے قبل کی مجلس میں تمہیدن کچھ باتیں عرض کی تھی دنیا کے تمام مذاہب ان دو اصولوں پر استوار ہیں ایک اصل کا نام ہے عقیدہ اور دوسری اصل کا نام ہے عمل اس میں عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے وہ اساس ہے اور اس پر جو امارت بنتی ہے اور جو نظر آتی ہے اسے عمل کہا جاتا ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کی شرط ہیں عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے عمل ہو اور اس کی پشت پر کوئی عقیدہ نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے ہر انسان اس دنیا میں جب سنِ بلوغ کو پہنچتا ہے شعور حاصل کرتا ہے ادراک حاصل کرتا ہے بڑا ہوتا ہے اپنی جہالت کو علم کے ذریعے انفارمیشن کے ذریعے دور کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ کانسپس ڈیولپ ہوتے ہیں بعض وہ کانسپس ہیں کہ جو اے پرائیری ہیں یعنی وہ شروع سے اس کے اندر موجود ہیں جسے وہ تجربات کے ذریعے جانتا ہے اور پہچان دیتا ہے بعض وہ ہیں کہ جہاں وہ خود بناتا ہے عقیدوں کو حاصل کرتا ہے خود اپنے کانسپس ڈیولپ کرتا ہے اپنی تھنکنگ ڈیولپ کرتا ہے اور جس چیز کے بارے میں اس کا بلیف اس کا یقین اس کا اعتقاد اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ عمل میں آگے بڑھتا ہے اسلام جو عقیدے اور عمل کے اس کانفلونس کو اس امتزاج کو عدل کی بنیاد پر دیکھتا ہے کہ نہ فقط عقیدہ کے بس اور بس عقائد پر توجہ ہو بس اور بس بلیف پر منحصر ہو انسان صرف اور صرف اپنے عقیدے ہی کو درست کرتا رہے اپنے اصول ہی کو ٹھیک کرتا رہے عمل سے اسے کوئی سروکار نہ ہو عمل سے اسے کوئی مطلب نہ ہو جو وہ مانتا ہے اس کو ریفلیکٹ ہی نہ کرے یعنی وہ عمل کی امارت کو چاہے بنائے یا نہ بنائے لیکن صرف اور صرف اس کے پاس اساس ہو بنیاد ہو تو کافی ہے نہ اسلام اس طرح کی آئیڈیالوجی اور اس طرح کے کانسپٹ اور عقیدے کا قائل ہے اور نہ اسلام تفرید کا شکار ہے کہ عمل کرتے چلے جاؤ اس کے پشت پر عقیدہ ہو یا نہ ہو یا الٹا سیدھا ہو کمزور ہو جیسا بھی عقیدہ ہو اس کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے بس عمل جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ یعنی یہ کہ اگر ہم نے نماز پڑھنے کو کہا ہے تو نماز پڑھتے رہو یہ مت دیکھو کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو نماز میں خضو ہے خشو ہے نماز کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اللہ کو رب مان کر خالق مان کر لائق سجدہ مان کر اہل اس کو اس بنیاد پر سجدہ کرنا کہ وہ اہل ہے اس کا یہ اس سب سے کوئی سروکار نہیں ہے بس نماز پڑھ لو میں ایک مثال دے رہا ہوں یعنی نہ فقط اور فقط عقیدے پر زور دیا کہ بس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو یا جیسے اس آیت میں کہا کہ الذین قالوا ربناللہ وہ لوگ کے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اگر وہ کہتے ہیں اور کہنے کے ساتھ استقامت نہیں رکھتے اپنے اس قول میں یعنی جب رب کہا ہے تو ہر لحاظ سے ہر دائمینشن میں ہر لمحے میں اسے رب ماننا ہے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے اور کسی لمحے میں بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں یہاں پر وہ رب نہیں ہے یا یہ لمحہ اس کی ربوبیت سے خالی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ باقی عدیان میں عمل اور عقیدے میں اختلاف آ سکتا ہے بعد آ سکتا ہے دوری آ سکتی ہے لیکن اسلام وہ اکیلا دین ہے جو دین الہی ہے اگر کوئی شیئے کوئی سسٹم دین کہے جانے کے لائق ہے تو وہ بس اور بس اسلام ہے اور اس کے دو ستون ہیں ایک عقیدہ اور ایک عمل اب یہ الگ بات ہے کہ عقیدے اور عمل کو جب آپ ساتھ لے کے چلیں تو انسان مؤمن بنتا ہے یعنی اسلام میں داخل ہو کر ایمان کی طرف بڑھتا ہے مگر یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لوگ کہتے تھے کہ آمننا ہم ایمان لائے تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم یہ مت کہو بلکہ کہو قولو اسلمنا تم اسلام لائے ہو یعنی ابھی تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو ابھی تم نے اقرار توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کر کے یعنی میرے حبیب اور میرے رسول کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا ہے اور اسی کے توصل سے تم نے میری توحید کا اقرار کیا ہے لیکن ایمان کا درجہ استقامت کا درجہ ہے یعنی جب تم اس عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر مستقیم رہو تم میں کجی نہ آنے پائے تم سے جو تقاضیں ہیں وہ پورا کرو تب تم اس سرکل او ایمان میں داخل ہوگے اور یہاں پر جذبہ و علیہ کی جملہ کہوں کہ مسلم ہونا تو آسان ہے مگر مؤمن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا جب تک اعتقاد نہ آجائے دل میں اور جب تک انہیں اللہ کی طرف سے مولا اور حاکم اور رحبر اور قائد اور ولی اور رسول اللہ کا وسیع اور جانشین اور خلیفہ بلا فصل نہ مان لیا جائے ایک انسان مسلم رہ سکتا ہے مگر مؤمن نہیں ہو سکتا مؤمن تب ہی ہوگا جب وہ امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کا اقرار کر لے ایک صلاوات بھیج دیں محمد وآل محمد عزیزان محترم یہ جو عقیدہ اور عمل ہے یہ نہائیت ہی وسیع موضوع ہے انشاءاللہ مختلف گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہیں ان دس دنوں کے اندر لیکن بہت زیادہ سماخراشی آپ کی نہیں کرنا ہے کیونکہ دامان وقت میں گنجائش ہمیشہ کم ہوتی ہے مطالب زیادہ ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ آسان طریقے سے آسان زبان میں دائیلیوٹڈ فارم میں آپ تک پہنچ جائیں آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مؤمن ہیں یہ ایک آسان منزل ہے یعنی زبان سے یہ کہنا کہ ہم مؤمن ہیں لیکن اس کا ثبوت جب مانگا جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا ثبوت آپ کا عمل دے گا یہ عقیدہ کہ ہم مؤمن امیر المؤمنین ہیں یہ عقیدہ کہ ہم مؤمن ائمہ معصومین ہیں ظاہر سے بات ہے یہ کہنا آسان ہے کہہ دینا لیکن اس امتحان سے گزرنا اس سخت منزل سے گزر جانا کہ ادھر سے سرٹیفیکٹ آ جائے اور ایٹیسٹ ہو جائے کہ ہم مؤمن ہیں یا وہ جو صفات بتائی گئی ہیں شیعی علی کی شیعی ائمہ معصومین کی وہ ہم میں ریفلیکٹ ہونے لگیں اسی کے زیل میں صادق آل محمد علیہ السلام کے دور میں ان کا ایک چاہنے والا ان کا ایک پیروکار ان کا ایک محب اپنے ایک قضاوت کے سلسلے میں یعنی اس کا کوئی میٹر تھا جو کوٹ کا میٹر تھا وہاں وہ جاتے ہیں اور جب وہ کوٹ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر قاضی کھڑا ہو جاتا ہے یہ پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے کہیں لے گا کہ آپ وہ قاضی کا جملہ ہے کہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں آپ کے چہرے سے پہ وہ نور ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ محب اہل بیت مگر آپ میرے سامعین اس بات پر غور کریں گے کہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید پھولے نہ سماتے اور فوراں جو ہے وہ ایک طرح کا فخر آ جاتا کہ ہاں واقعی ایسا ہے مگر جو واقعین متقی اوپر ازگار ہوتے ہیں وہ جو شخص ہے جو محب اہل بیت تھا وہ کانپنے لگتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو رواہ ہوتے ہیں کہتے ہیں تم نے مجھے بہت عظیم نسبت عطا کر دی ہے میں اور میرے عامال اس لائق نہیں ہیں کہ مجھے اپنے وقت کے امام سے نسبت دی جائے کاش کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ وہ مجھ سے کہیں کہ تم میرے چاہنے والے ہو تم میرے شیعہ ہو ایک صلاوات بھیج دے محمد وآل محمد تشیعہ کا دعویٰ کرنا یا ایمان کا دعویٰ کرنا یہ اس کے لیے یہ تب دعویٰ صحیح ہے کہ جب ہمارے عمل سے اس کی مطابقت ہو رہی ہو ہم سے کہ جیسے وہ تشیعہ کی درخشا شخصیتیں گزری ہیں جن پر تشیعہ کو ناز ہے ہم اپنے کو بچانے کیلئے کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کی کیٹیگریز ہیں بہت سی یعنی ہم مشایعت کرنے والے ہیں ہم نقش قدم پر چلنے والے ہیں ہم پیروکار ہیں اور الحمدللہ ہم نے اہل بیت اطحار علیہم صلی اللہ علیہ السلام سے دین لیا ہے ہم نے ان سے روایتیں لیئے ہم نے ان سے حدیثیں لیئے ہم نے ان سے طریقہ لیا ہے مگر ہمارے یہاں لغزشیں ہیں کمیاں ہیں اور ہم اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے امیر المؤمنین کا نحج البلاغہ میں میں اس کی طرف آپ کے ازان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں لیکھ اس سے پہلے یاد دکھئے کہ بعض آوازیں ہمارے اس دور میں اٹھتی ہیں کہ نحج البلاغہ پر رجالی کلھارا مارا جا رہا ہے حدیث کی طرف سے تھوڑا سا شک پیدا کر دیں وہ کتاب جو یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے محترم کتاب ہے بلاغت کا میار ہے عوج کمال پر فائز ہے وہ کتاب اس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فلان خطبے میں یہ کمی ہے اور فلان سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے یاد رکھئے گا امیر المؤمنین کے دہن مبارک سے جب بھی کوئی خطبہ نکلتا تھا جب جب عبارتیں نکلتی تھیں جب وہ فقرات ادا کرتے تھے تو یہ وہ زبان مبارک ہے جس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے یہ لحسان اللہ ہے اور جب یہ کچھ بولتے تھے تو جو صفحہ اول کے صحابی ہیں جو شیعہ ہیں وہ اسے نوٹ کرتے تھے قلم بن کرتے تھے مجھے علم رجال کی طرف نہیں جانا آئے کہ رواد کی تقسیم ہے جو قرآن مجید نے بھی کی ہے اور امیر الممنین نے بھی کی ہے قرآن مجید بھی جب رسول اللہ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہے تو پہلی ذمہ داری بتائی ہے یتلو علیہم آیات یعنی ابھی وہ لوگ کے جو شرک اور کوفر میں مبتلا ہیں اور جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں یا ابھی تازے تازے داخل ہوئے ہیں ان کے اوپر پہلے آیات کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِم پھر ان کے نفوس کا تسکیہ کرتا یعنی وہ اسلام میں اور قریب آتے ہیں اور درجہ ایمان میں آگے بڑھتے ہیں درجہ معرفت میں آگے بڑھتے ہیں کہ تسکیہ نفس ان کا ہوتا ہے جب اس لائق ہو جاتے ہیں کہ آیات کو سماعت کرنے کے بعد تلاوت کو سننے کے بعد وہ تسکیہ نفس کی منزل میں داخل ہوتے ہیں کہ اب اپنے نفس امارہ اور نفس لووامہ پر ان کا آویر ہیں کہ امارہ کدھر سے بہکا رہا ہے لووامہ کدھر سے ہدایت عطا کر رہا ہے اور امارہ کو کچلنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ برائی کی طرف اُبھارنے والا نفس ہے لہذا وہ برائی سے اویر ہوتے ہیں اور دامن کو بچا کر اچھائی کی طرف رہتے ہیں استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ کا نبی انہیں تذکیہ نفس کے بعد تعلیم کتاب دیتا ہے یعنی اب جب ان کے نفوس طاہر ہو رہے ہیں تو اب علم کام کر رہا ہے میں اس زمانے کے لئے بھی کہوں گا ہمارا جو نالج سسٹم ہے اصل میں یہ انفارمیشن بیزد طور پر اللہ نے جو اسے پاکیز کی عطا کی تھی اگر وہ اس کو برقرار نہیں رکھے گا اور دنیا مادیت کا اسیر ہو جائے گا اور شیطنت کی طرف بھاگے گا تو جتنی بھی وہ انفارمیشن اکھٹا کر لے یہ انفارمیشن اس کے لئے نور کا کام نہیں دے گی کہ اس کے باطن کو منور کر کے اس کے خالق سے بھی اس کا رابطہ مضبوط کر دے اور اس کی مخلوقات کی طرف بھی اس انسان کو آگے بڑھائے کہ وہ مخلوقات کا حق ادا کرے ہمارے یہاں انفارمیشن تو بہت آ جاتی ہے یہ چلی میں آپ کے لئے نولیج بھی کہہ دوں جبکہ نولیج کہنے میں مجھے تعمل ہے یہ علم نہیں ہے یہ معلومات ہے معلومات کا ذخیرہ علم نہیں ہوا کرتا ہے اگر علم کہ بھی دیا جائے تو وہ ویلیوز سے خالی ہے تب ہی آپ دیکھئے جب تک علم تقوی کے ساتھ نہ ہو اللہ کے تقوی کے ساتھ نہ ہو گارڈ کانشیسنس کے ساتھ نہ ہو پاکیزگی کے ساتھ علم نہ حاصل کیا جائے تو وہ علم بربادی کی طرف لے جاتا ہے وہ تخریب کاری کی طرف لے جاتا ہے وہ ایٹم بوم بنوا دیتا ہے وہ ہائیڈروجن بوم بنوا دیتا ہے وہ نیوکلر بوم بنوا دیتا ہے وہ پسماندہ لوگوں کو پسماندہ رکھنے پر کے طریقے بتاتا ہے وہ لوگوں کو کچلنے اور ان سے بہترین ان کے ٹیلنٹ کو اپنا کر اور استعمال کر کے غریب ترین رکھنے کا فارمولے بتاتا ہے اس لیے کہ یہ علم انسان کو نفس نفسی سکھاتا ہے انسان کو نفس کا غلام بناتا ہے مادیت کا اور پیسے کا اور لگجری کا غلام بنا دیتا ہے جبکہ علم کا کام ہے انسان کو کمال کی طرف لے جانا بلندی عطا کرنا اپنے خالق سے تقرب عطا کرنا بندوں کی خدمت کروانا دنیا کو بہتر بنانا دنیا کی کو فیسلیٹیٹ کرنا اگر یہ کام علم نہیں کر رہا ہے اور صرف انسان کو ایروگنٹ بنا رہا ہے متکبر بنا رہا ہے دولت کی ریل پیل سکھا رہا ہے تو یہ علم ویلیو سے خالی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں چنانچہ رسول خدا تذکیہ نفس کے بعد یعلم ہم الكتاب والحکمہ یعنی جب اب علم آ گیا اب علم کے بعد آخری منزل یہ ہے کہ انہیں حکمت عطا کی جائے یعنی انہیں وزڈم عطا کیا جائے انہیں معرفت عطا کیا جائے انہیں خیر و شر کی تمیز عطا کیا جائے انہیں کمال کی طرف لے جایا جائے انہیں عبادت کا صحیح مفہوم بتایا جائے ایک صلاوات بھیج دے محمد وآل محمد بر عجزان محترم تو یہ راویوں کی تقسیم ہے بعض ایسے ہیں کہ جو ابھی فرس کیٹیگری میں ہیں بعض سیکنڈ کے دیگری میں ہیں بعض اور اچھے ہوئے یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کے یہاں بیٹھتے تو ہیں مگر یاد نہیں رکھتے جب باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں اہل علم سے یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے یہ ابھی کیا فرما رہے تھے یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو قرآن نے اوت العلم کہا ہے اور اوت العلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے بلکہ ادھر کے پڑھائے ہوئے تھے یعنی رسول اللہ کے علاوہ بھی بعض حصتیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اوت العلم قرآن کہہ کے اشارہ کر رہا ہے کہ بعد رسول اگر مرکز علم کی طرف آنا ہو اور رسول اللہ کے علم کا مصدر کسی کو ماننا ہو تو وہ ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کبھی اوت العلم کہا اور کبھی قصیدہ پڑھا کہ وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب یہ وہ شخصیت ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حدیثوں کو سن رہے ہیں اٹھنے کے بعد سب غائب ہو گیا یعنی نحافظہ کام کر رہا ہے اور سماعت کمزور ہے بعض وہ ہیں جن کا حافظہ درست ہے مگر رسول اللہ نے جو کچھ کہا تھا بے اینہ وہ یاد نہیں ہے بلکہ اپنے حافظے کے سہارے سے کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے تو وہ راوی کے صحت حفظ پر ہے کہ کتنا اس کا حافظہ ہے کیا کچھ وہ یاد کر سکتا ہے کتنا وہ اپنے سے ایڈ کر دیتا ہے کتنا جس اوریجنل سنا تھا اس کا طریقہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک سرکل میں لوگوں کو بٹھا دیں اور پہلے والے سے ایک بات کہیں تو جو آخر میں بیٹھا ہے اس تک جب بات پہنچے گی تو اس بات کا کنٹنٹ بھی بدل جائے گا اور الفاظ بھی بدل جائیں گے یعنی اگر دس پندرہ لوگ ایک چینے بیٹھے ہوں تو دیکھئے یہ جو رواعت کا سلسلہ ہے یہ بات کو بھی بدل دیتا ہے الفاظ کو بدل دیتا ہے کبھی کبھی مفہوم تو وہی رہتا ہے مگر الفاظ بدل جاتے ہیں اور کبھی مفہوم بھی بدل جاتا ہے الفاظ بھی بدل جاتے حضرت مختلف ابن اباس ہوں یہ سب وہ لوگ ہیں عبداللہ ابن سلام ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین کے صفحہ اول کے شاگرد ہیں اور جیسے ہی نہج فساحت کا سیل بہنا شروع ہوتا ہے جیسے ہی علم الہی کا دریہ موجزن ہوتا ہے اور اس کے فقرات ان تک پہنچتے ہیں یہ فورا قلم بند کر لیتے ہیں لہذا نہج بلاغہ میں اگر آپ کو سند نہیں دکھائی دے رہی ہے تو سید رضی نے سند نہیں لکھا ہے اس سے پہلے کی کتابیں ہیں وہاں جا کے دیکھ لیے سند بھی موجود ہے متصل سند موجود ہے صحت کے ساتھ موجود ہے تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں جب ایک رات اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد کی طرف تو ایک جماعت کوفے کی جماعت جو مومنین ہیں مظاہر وہ ان تک آئے تو امیر المومنین نے پوچھا کہ تم کون ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں جملہ یاد رکھئے گا ہم اپنے نفس کے لئے کہ رہے ہیں مولا کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے اندر کوئی ایک علامت ایسی نہیں ملتی ہے جو میرے شیعوں میں پائی جانی چاہیے یعنی یہ وہی منزل ہے کہ اپنے کو شیعہ کہہ دینا اپنے کو پیروکار کہہ دینا مولا شیعہ ہجر ابن عدی ہیں شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اپنے کردار سے اپنے افعال سے اپنے اعمال سے اپنے کردار سے اپنے گفتار سے اپنی جان و مال سے دین کی خدمت کی تشیعہ کی خدمت کی اہل بیعت کی خدمت کی اپنا سب کچھ روح و چشم و عبرو پر نظر رکھے رہے کہ میرا امام کیا چاہتا ہے عجزان محترم یہ دعویٰ کر دینا تو بہت آسان ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے لیکن عقیدہ کے ساتھ جب تک عمل کی امارت مضبوط نہ ہو عقیدہ فائدہ نہیں پہنچائے گا ہمیں ان دونوں چیزوں پر ورک کرنا ہے لیکن کیونکہ عقیدہ باطن ہے عقیدہ مخفی ہے عقیدہ چھپا ہوا ہے اور عقیدہ مقدم ہے یاد رکھئے کہ عمل مقدم نہیں ہے کوئی کہے کہ عمل پہلے ہے بعد میں عقیدہ ہے تو اس کی لوجک غلط ہے وہ صحیح آرگیمنٹ نہیں پیش کر رہا ہے ضبوط ہے وہ صحیح ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ عیمہ حدا کی مرضی کے مطابق ہے وہ ان سے لیا ہوا ہے کہ ان کے غیر کا لیا ہوا ہے اگر ان سے لیا ہوا ہے تو صحیح طریقے سے لیا جائے اور جتنا زیادہ یہ عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے جتنا زیادہ یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا اسی کے مطابق عمل آئے گا علماء نے ایک مثال دیا کہ اگر ہم معلوم ہو کہ ہمارے پشت پر ایک انسان کھڑا ہے اور وہ تلوار لیے کھڑا ہے اور اگر ہم نے ذرا سا گردن ہلائی تو وہ تلوار چل جائے گی گردن کٹ جائے گی تو کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے یقین ہے ہمیں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے لہذا ہم اپنی گردن کو نہیں ہلائیں گے کیونکہ جان پیاری ہے لہذا اگر عقیدہ راسخ ہو جائے عقیدہ باطن میں اتر جائے عقیدہ رگ و پہ میں سرائط کر جائے تو پھر ویسا ہی ریزلٹنٹ عمل وجود میں آئے گا ازان محترم کیا ہم اور آپ دن میں کئی مرتبہ ازان و اقامت میں یہ گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین ازان گلدستہ ازان پر معزن آتا ہے تو یہی کہتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی و لی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اور ہم گواہی دے رہے ہیں اصلاً تو ہماری کیا ہم واقعاً گواہی دے رہے ہیں یہ ایک الگ پورا موضوع ہے ہم گواہی دے سکتے ہیں نہیں ہم نے شاہدین اولین وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے قبل تخلیق کائنات سب سے پہلے اس کی ربوبیت اور علوہیت کی گواہی دی ہم ان کی گواہی کی نقل کرتے ہیں جو کہا اسی کو دہرا دیتے ہیں مگر ہم سے یہ بھی کہا گیا ہے تقاضہ ہے کہ ہماری نقل بھی کرو اور ہمارے اقوال پر ہماری سیرت پر ہمارے کردار پر ہمارے افعال پر غور و فکر بھی کرتے جاؤ دیکھو فقط نقل نہ کرنا بلکہ اس کی علت بھی جاننا جتنی تمہاری اقل اور معرفت ہے اس کے مطابق اس میں غور و فکر کرنا تو امیر المؤمنین کو جو ہیں وہ امام المتقین ہیں مؤمنین کے امیر ہیں متقین کے امیر ہیں ہم میں سے جو بھی جس حد تک مؤمن ہے اس کو اب کسی در کی کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے علی اس کا امیر ہے امیر المؤمنین اس کے امیر ہیں حجت اللہ البالغ اسد اللہ الغالب ولي اللہ الاعظم یہ وہ ہیں کہ جو قائد غر المحجلین ہیں جو یعصوب الدین ہیں جو ولی اللہ ہیں جو خلیفہ بلا فصل ہیں یہ ہیں امیر المؤمنین مؤمنین کے امیر اور جو بھی مؤمن ہے وہ اس بات پر خوش ہے اور اس کے اندر اتمینان ہے کہ علی ہمارے امیر ہے جو متقی ہے وہ جس بھی لیول کا تقوی رکھتا ہو اس کو یقین ہے کہ امیر المؤمنین علی ہمارے امام ہیں سردار ہیں امام المتقین ہیں لیکن یاد رکھئے گا عزیزوں مولا کائنات کی جو امامت ہے قرآن مجید میں جس کے بہت سے شواہد ہیں وہاں پر ایک یہ آیت بھی ہے جو متقین کے لیے ہے یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں یعنی اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ غیب الغیوب ہے تو وہ یہ عقیدے کی منزل پر ہے تو اس عقیدے میں استقامت دکھاتے ہیں یعنی اگر وہ غیب الغیوب ہے اور بے شک بالیقین غیب غیوب absolute truth ہے ایسا invisible ہے کہ اس سے زیادہ کوئی invisible نہیں ہے جو عقلوں سے بھی پردہ کرے لیکن وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے وہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے مگر جب تک یہ عقیدے کی منزل پر ہے تو اوکے لیکن جیسے ہی یہ عمل اگر اللہ کو غیب الغیوب مانا ہے تو یہ بھی تو مانا ہے کہ اس پر ایمان ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے یقیمون الصلاح نماز کو فقط پڑھ نہیں دیتے ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھوا دیتے ہیں رسول اللہ مولا کائنات جناب جعفر اور حضرت خضیعت رسول اللہ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا اعلان نبوت کے بعد بلکل قریب کا دور ہے سب اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ اور مولا کائنات ہیں اور اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ ہیں مولا کائنات ہیں حضرت خدیعت القبرہ ہیں جعفر تیار حفاظت کر رہے ہیں کہ جان کائنات نماز پڑھ لے ان کا بیٹا اقتداء میں ہے رسول اللہ کی زوجہ موجود ہیں رسول اللہ کے بھائی جعفر مول بولا کائنات کے بڑے بھائی موجود ہیں یہ چار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس اقامہ صلات ہو رہی ہے ابو طالب نماز پڑھ عبادت کا حکم ہے یہ سیغہ راز ہے مگر یہاں ابو طالب کا عمل یہ بتا رہا ہے جس غیب غیوب پر یقین ہے جس اللہ پر یقین اور اعتقاد ہے اسی اللہ کے حکم پر جو نماز ہو رہی ہے استقامت نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اقامہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کو پڑھوا رہے ہیں اور یہی منزل دیکھئے اصحاب حسینی کی بھی ہے ابھی مسائد کی منزل میں نہیں آیا ہوں مگر سعید و زہیر آگے کھڑے ہوئے ہیں امام حسین اور ان کے اصحاب پیچھے کھڑے ہیں نماز زہر کا وقت ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ سعید و زہیر نے کب نماز پڑھی تو وہ اصل میں معرفت میں کمزور ہے وہ اندھا ہے یہاں امام وقت موجود ہے امام وقت نے تو نہیں کہا کہ سعید و زہیر آکے کھڑے ہو جاؤ اور آکے نماز پڑھو مجھے بچاؤ نہیں اس وقت نصرت کا مقام ہے یہ اقامہ سلات کروا رہے ہیں کہ جان نماز نماز ادا کر رہا ہے دشمن چاہ رہا ہے کہ نماز نہ ہو سعید و زہیر نے آگے بڑھ کے اپنے سینوں کو پیش کیا کہ مولا کوئی تیر خطہ نہیں کرے گا جب تک ہم میں جان ہے ہم آپ کو نماز پڑھوائیں گے اس وقت ہم شریک نہیں ہیں ہماری صلاح یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت اور ہم سب ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں مگر ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ کیا ہم واقعا مؤمن کہلانے کے لائق ہیں کیا ہم واقعا متقی کہلانے کے لائق ہیں اگر ہم اپنے کو متقی سمجھتے ہیں تو علی ہمارا امیر ہے اور اگر ہم واقعا اگر ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دل و جان سے اپنا امام تسلیم کر لیں با ان معنی کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرنا شروع کریں اور ان کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھیں تو ہم میں سے ہر چاہنے والا علی کا اہل علم میں شمار ہو جائے گا یعنی ہم جب علم کی وادی میں سفر کریں تو امیر المؤمنین کی ذات ہمارے سامنے ہے کہ صاحب سلونی انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے علم حاصل کریں ہمارے چاہنے والے ترقی کریں ہمارے چاہنے والے اخلاق میں سب سے آگے ہوں کردار میں سب سے مضبوط ہوں دین الہی کے پاسدار ہوں شریعت پر عمل پیرا رہیں اللہ کا خوف رکھتے ہوں قیامت کو یاد رکھتے ہوں موت سے غفلت نہ ہونے پائیں دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہونے پائیں اور علم کے رسیاں ہوں حکمت کے رسیاں ہوں ترقی کرتے رہیں بندگان یعصوب الدین ہیں علی جو ہیں وہ اعلم ہیں اس کائنات میں محمد کے بعد ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے علی وہ ذات ہے جس کے اندر علم الہی موجزن ہے جو حقیقت قرآن کو اپنے اندر رکھا ہے اس کے ماننے والوں کو جاہل نہیں ہونا چاہیے اس کے ماننے والوں کو بے دین نہیں ہونا چاہیے اس کے ماننے والوں کو عبادت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے اس کے ماننے والوں کو اپنے مؤمنین سے اور بندگان خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے یہی وہ میسج ہے جو عقید اور عمل کا میسج ہے کہ جب عقائد میں مضبوطی ہے اور عقائد کو صحیح سور سے لیا ہے تو پھر عمل میں بھی وحی طاقت اور وحی اروج اور وحی منزلت آنی چاہیے ایک صلاوات بھیج دے محمد وآل عزیزان محترم آخری منزل میں آکے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں کہ امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں جناب حمام یہ وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے شیعہ ہیں ایک دن امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ مولا مجھے متقین کے صفات بتاتے مولا کہتے ہیں کہ اے حمام یوں سمجھ لو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اس کے بندوں پر احسان کرنا یہ ہے متقین کی پہچان اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ کا تقوی اختیار کرو اور بندوں پر احسان کرو محسنین میں شمار ہو جاؤ احسان کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ جناب حمام کہتے ہیں کہ آقا کچھ اور بتائیں مولا منع کرتے ہیں جناب حمام ضد کرتے ہیں اور یہاں تک روایت کہتی ہے کہ انہوں نے کلام تفصیل مانگی اور کہا کہ مولا آپ کو قسم ہے آپ مجھے متقین کی صفات بتائیں آخر بتائیں یہ کون لوگ ہیں کیا پہچان ہے یہ کیسے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے آپ ہی سے یہ متقین وہ ہیں کہ اگر پوری دنیا ختم ہو جائے کائنات ختم ہو جائے اور ایک متقی باقی رہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کائنات اب بھی ابس نہیں ہے کیونکہ میرا متقی بندہ موجود ہے میں نے اس کائنات کو اس کے لیے بنایا ہے تو جب ایک متقی کے سبب سے کائنات ابس نہیں ہے اس کے وجود کی برکت سے تو پھر وہ کیوں نہ ایسے مقدس ہوں اور ان کا وجود کیوں نہ اتنا مقدس اور معتبر اور معظم ہو کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آجائے جن کے لئے قدرت کہے اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا یا احمد اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ پیدا کرتا یعنی جو اللت غائی ہیں کائنات کی وہ محمد وآل محمد علیہی مصلاة وآل محمد 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 مولا نے کہا کہ ہمام تم برداشت نہیں کر پاؤ گے مجھے خطرہ ہے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے تم جھیل نہیں پاؤ گے متقین کی صفات کو لیکن حمام پورا کوشش کر رہے ہیں کہ مولا بتا دیں قسم بھی دے رہے ہیں مولا نے صفات گرانا شروع کی ادھر مولا کے فقرات ختم ہوئے ادھر حمام نے ایک بلند چیخ ہماری ایک سیحہ بلند کیا اور ان کی روح پرواز کر گئی امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ ہمام برداشت نہیں کر پائیں گے اور جب پاکیزہ باتیں پاکیزہ نفوس پر ڈالی جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے بدن کو چھوڑ کر عالم اعلا اور عالم بالا کی طرف سفر کر جاتے ہیں اس لیے کہ مؤمن اور یہ وہ عقیدہ اور عمل ہے یعنی جہاں پر عقائد اتنے پختہ ہوں کہ صحیح سور سے لیے جائیں ہم نے اپنے تمام عقائد مکتب اہل بیت سے لیے ہیں ہم نے اپنے تمام عقائد قرآن مجید سے لیے ہیں ہم نے اپنے تمام عقائد سقلین سے لیے ہیں یعنی قرآن اور اطرق جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ دونوں ایک درسے سے کبھی جدہ نہیں ہوں یہ کبھی جدہ نہیں ہوں یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز کو سر پر آ جائیں یعنی عقیدے اور عمل میں ہمیں اپنے سامنے جو رول موڈلز رکھنے ہیں وہ قرآن اور محمد وآل محمد ہیں ہمارا عمل ان کی مرضی کے مطابق ہو ہمارے عقائد کا جو سورس اور اصول ہے وہ قرآن مجید اور روایات صحیحہ ہیں ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تشیو کی کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں شخصیتوں کو دیکھ کر اصول ڈھالے اور گھرے نہیں جاتے ہیں بلکہ پہلے اصول مرتب ہوتے ہیں اس کے اوپر شخصیتوں کو تولا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے ہم نے اللہ کو واجب الوجود اور لائق سجدہ اور معبود بھی اس لیے مانا ہے کہ وہ علوہیت اور وحدانیت اور احدیت کے اصولوں پر اس کی ذات پوری اترتی ہے اسی طریقے سے ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے ایم معصومین کو مانا ہے ہم نے تمام چیزوں کو اصولوں کی بنیاد پر مانا ہے اور جب ہم نے مانا ہے تو ہم نے جان کر مانا ہے پرک کر مانا ہے عقل و شعور کی ترازو پر طول کے مانا ہے جتنا زیادہ ہم اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اور دل و جان میں اس کو بساتے چلے جائیں گے عمل کی امارت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی ہاں عزیزان مخترم اور عزاداران ابو عبداللہ الحسین اسی عقیدے اور عمل کے امتزاج کو اور اس کے درخشہ ہاں ہم نے دیکھا کہ حسین اور اصحاب حسین نے عقیدے اور عمل کے وہ منارے ہمارے سامنے کھڑے کر دیئے وہ نمون عمل کہ حسین جو حجت الہی ہے جس کا وجود عقائد حقہ کا مرکز ہے جس کے وجود کو دیکھ کر جس کے سرابے کو دیکھ کر جس کے قول کو سن کر جس کی سیرت کو پڑھ کے انسان توحید سے قریب ہوتا ہے رسالت سے قریب ہوتا ہے امامت کے راز اس پر منکشف ہوتے ہیں عدل کی اہمیت کو سمجھتا ہے قیامت تک جانے کا یہ سبیل ہے حسین کہ جہاں تمام رشتے کام نہیں دیں گے وہاں رشتے گریہ یہی ماتم یہی خلوص کے ساتھ حسین کی ازداری کو برپا کرنا اس دن بہت کام آئے گا کہ جب نام اعمال حلقہ ہوگا جب عمل میں کمیاں اور لغزش نظر آئیں گی تو یہی آنسو ہوں گے جو عمل کے پلے کو بھاری کر دیں گے یہی ماتم ہوگا کہ جو عمل کی کمیوں کو بکو جو ہے وہ پورا کر دے گا ہاں ازداروں ہم نے دس محرم تک عشر آشور تک دیکھا کہ حسین کے باوفا اصحاب نے اصحاب باوفا نے عقیدہ اور عمل کا بہترین اور کامل امتزاج ہمارے سامنے رکھا کہ جس کا جو بھی عقیدہ تھا جو بھی عقیدہ پر راسق تھا یعنی وہ توحید سے لے کر اور ولایت تک کے عقائد پر جو راسق تھا وہ اپنے عقیدے پر ویسا ہی عمل بھی پیش کر رہا تھا نہ وہ دنیا پرس لوگ تھے نہ ان میں کوئی مکر تھا نہ ان میں کوئی فریب تھا نہ ان میں کوئی ایک اللہ پر یقین اور ایسا ایقان تھا کہ اس کے لئے سب کچھ لٹا دیا وہ ایسے رسالت کے محبوب تھے کہ وہ حسین کو چاہتے تھے حسین کو چاہنا یعنی محمد کو چاہنا وہ ایسے علی کے شیعہ تھے کہ وہ زمانے سے کٹ کر حسین تک آگئے تھے اپنے عقیدے سے بھی دکھا رہے تھے اپنے عمل سے بھی دکھا رہے تھے مگر ازہداروں میں نے زحمت کو تمام کر دیا ہاں اسر آشور تک یہ تمام صحابی یہ تمام اصحاب بہوفا جام شہادت نوش کر چکے اپنے اپنے کردار کو پیش کر چکے آقا پہ قربان کر چکے ارے وہ حبیب ہو کہ قربان ہو گئے مسلم ہو کہ قربان ہو گئے سب نے اپنے کو قربان کر دیا آقا پر نصرت کی بڑھ بڑھ کے یہاں تک بنی حاشم کے تمام افراد علی اکبر جیسا کڑیل جوان بابا پہ قربان ہو گیا اب باس دلاور بازوو کو کٹا کی نصرت کر گئے ارے قاسم زندگی میں پامال کر دیے گئے مگر چچا کی نصرت کا حق ادا کیا اونو محمد نے اپنے کو قربان کر کے امام مو پر جان کو نچھاور کر دیا یہاں تک ششمہ علی اسغر نے نصرت کا وہ امتیاز بنا دیا کہ سب سے چھوٹی آیت کربلا کی اور صبر میں بس حسین سے پہلے ہے ارے تین دن کو بھوکا پیاسا بچہ اب برابر سے بھوکا اور پیاسا ہے مگر جب دست مبارک حسین میں آیا تو حجت خدا کے فرزند نے ارے حجت کو تمام کر دیا ارے حمک کے تیر اپنے گلے پہ لے لیا آئے رہے اسغر کا گلو ناظر اور تیر سہش شعبہ مگر اسغر نے مسکرا کہ تیر لے کے بتایا کہ ہم وہ حسینی ہیں ہم وہ اللہ والے ہیں ہم وہ استقامت والے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے لیے بھی منارہ بنتے ہیں اور ان کے لیے نمونہ عمل بنے ہوئے ہیں ارے ہم ولی اللہ العظم کی سب کی سب سے چھوٹی آیت ہیں مگر اتنی مضبوط آیت ہیں کہ حسین کی شہادت پر مہر لگایا ہے شہادت علی اسغر نے اور سب سے روشن دلیل ہے مظلومیت حسین پر علی اسغر مگر عزداروں ہاں جب یہ سب شہید ہو گئے اور خیام جل چکے اب بی بیوں کے سر سے چادریں چھن گئیں ہاں اگیارہ محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا ہے ارے کوفے کی طرف اور بارہ محرم کو جب پہنچا ہے تو کوفے کے باہر شہر کے باہر ارے زحمت کو تمام کروں گا یہ کون بی بیاں ہیں ارے جب یہ مدینے سے چلی تھی تو رخصت کا انداز الگ تھا ارے عباس آگے بڑھے تھے علی اکبر آگے بڑھے تھے اقاسم و آن و محمد ارے رات کی تاریخی میں حضرت زینب و ام کلسوم ارے رباب و نے بھی ان کا پردہ کیا ہوا تھا یہ وہ ہیں کہ جن کو دن نے کبھی بے پردہ نہیں دیکھا بے مقنہ چادر نہیں دیکھا آج کیا حال ہے عزیزوں ارے یہ زہرہ کی ماجائیاں یہ علی کی بیٹیاں یہ محمد کی بیٹیاں ارے کوفے میں داخل ہو رہی ہے ایسے اوٹوں پر سوار کہ جس پہ محمل بھی نہیں ہے آئے بیمار امام ارے اس طرح کے اوٹ ہیں کہ رانوں سے خون بہ رہا ہے ارے زینب و ام کلسوم کا پردہ نہیں ہے اب منادی ندا دے رہا ہے آؤ تماشا دیکھنے والوں یہ محمد کی بیٹیاں ہے یہ علی کی بیٹ فسیعلم الذین ظلم ایمن قلب ينقلبون انہ للہ وانہ الیه راجعون رزم بقضائه وتسلیم لعمره